اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اغسط حسنین اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں علی حسنین چشتی یوٹیوب چینل پر تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں مجود کنٹی کے بٹن کو دبائیں شکریہ ہو چکی ہے گنگے جھنگ کے گنگے چار اس جماعت میں اور اس ساتھ مہینے کے لیے انگلستان کے جو محنت گنگوں کو کام پہ کھڑا کر دے اندھے نابینا معذور میں جب رائیمنڈ میں پڑھتا تھا تو ایک معذور آیا کرتا تھا اس ہاتھ اور پاؤں دونوں سے معذور تھا تو دونوں ہاتھ پاؤں زمین پر ٹیک کے چلا کرتا تھا جسے چوپایا چلتا ہے وہ ایسے چلتا تھا کوئی اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا تو انکار کر دیتا ہے کہتا میرا سب میرے قدم لکھے جا رہا ہے میں نہیں اٹھا ہوں اب نہیں آیا بہت سالوں سے ممکن ہے اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہو یہ بہت زیادہ معذور ہو گیا ہو ایسے ایسے معذور چل رہے ہیں ان کو پیسے پہ چلایا جا سکتا ہے ہمارا گاؤں ہے زلہ ملتان میں میاں چنوں سے پندرہ کلومیٹر شمال کی طرف رائمنٹ سے ایک جماعت پیدل جا رہی تھی ساتھ کابال ہمارے گاؤں سے گزری اس میں ایک اندھا تھا ایک معذور تھا تاغوں سے معذور کی سائیکل تھی تین پہیوں والی وہ اس پہ بیٹھتا تھا اور اندھا پیچھے سے اس کو دھکا لگاتا تھا تو اندھے کو راہ ملتا جاتا معذور کا سفر طے ہوتا جاتا رائمنٹ سے ساتھ کابال دونوں نے یہ پیدل سفر کیا یہ پیسے پہ ہو سکتا ہے یا نبی کی محبت کے بغیر ہو سکتا ہے ان کے اندر حضور کی محبت نہیں کیا آپ تو سارے سمجھ دار بیٹھو بھائی یہ اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر یہ قربانیاں کوئی دے سکتا ہے اس طرح گھر چھوڑتے ہیں وہ تو پہلا سبقی اللہ اس کے رسول کی محبت کا ہے ہمارے ذمہ اس کو لے کے پھرنا اوروں کو پہنچانا جب میں یہ علاقہ ذمہ داروں کا میں کوئی اپنی بڑائی کی وجہ سے نہیں میں صرف تھوڑے سی کارگزاری سنانے کے لئے ارسکتا ہے میں نے انہی سوئی اکتر میں چار مہین لگائے یارہ برس کے عمر میں مجھے والدین نے لہور بھیج دیا کہ یہ ایک ڈاکٹر بنے گا وہاں سے اللہ نے کانٹا بدلا میں تبلیغ میں چل گیا کوئی میرا دوست مجھے کھینچ کے لے گیا میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مجھے پتہ بھی نہیں وہ سو بردستی لے گیا وہ تین دن اللہ تعالی نے جو آنکھیں کھولی ڈاکٹر بن کے علم پڑھ لے آخرت بن جائی میں نے کہا ٹھیک اللہ نے میرے بات ڈال دی میں نے کہا ٹھیک میں نے گھر آ کر کہا کہ اب میں علم پڑھوں گا اور ڈاکٹر نہیں بنوں گا ہمارے گھر میں ایک قیامت آگیا آج سے تیس برس پیچھے لوٹ کے دیکھیں جب یہ لوکل لوکل ذمیدار ہوں جو بالکل اجڑ نہ دنیا کا علم تھا نہ دین کا علم تھا اور ان کے تصور میں جو مولوی تھا وہ یہ تھا جو شام کی نماز پڑھا کے چنگیر اٹھا کے ساری بستی کا چکر لگاتا ایک ایک روٹی اس کو ہر گھر سے ملتی کہیں دال کہیں گوشت کہیں دودھ کہیں کچھ اور پھر وہ ساری کٹھی کر کے لاتا اور آ کر اپنے بچوں کو کھلاتا جب میں کہتا میں نے علم پڑھنا ہے تو کہتے تو نے یہ بننا ہے تو نے یہ بننا ہے تو مانگے گا پن کے خاصے وہ جو ہمارے امام تھے اللہ تعالیٰ ان کے بخشش کرے پچاس برس ہماری مسجد میں رہے اللہ ان کے درجات بلند کرے لیکن ان کی عظمت اور قدر ہی نہیں تھی ان کا نام تھا محمد بخش وہ کہتے تو حافظ محمد بخش بڑھوں ہیں چنگیرہ چاہوں ہیں روٹیاں پنوں ہیں یہ تصور تھا علم دین کے بارے میں ہمارے پنجاب کا اور میں ان سے کہتا بس مجھے آپ اجازت دے دیں میں پن کے خالص ہوں لیکن میں نے اب علم پڑھنا ہے وہ کہیں یہ ہو نہیں سکتا چھ مہینے ہمارے گھر میں جھگڑا رہا ہے میں فروری میں گھر پہنچا فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی اگس ستمبر آٹھ مہین اکتوبر نو مہین نومبر تیس نومبر دس مہین دس مہینے گھر میں چکی چل رہی وہ کہیں سیدھے نو مولویں نہیں مڑن دے مڑن ساڑھی نکوٹ ہوں ہیں ساڑھی نکوٹ ہوں ہیں آسا کسی نے موں بکھا مڑن جوگہ نہیں رہ گئے اور میں ان سے کہتا مہربانی کر دو میں نے واپس نہیں جانا تیس نومبر انیس سو بہتر میں صبح ناشتہ کر رہا تھا میرے والے صاحب مروں میں ایسے کھڑ گئے سفید دوتی سفید پورتا اور ان کی حیط بھی آج تک ایسے کھڑ یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چون نکل جاؤ یہ تو مولوی بڑھنا ہے میرے گھاری چون نکل جاؤ میرا ناشتہ وہیں رہ گئے میں کہا جی اجازت تو ہو گئی کہ میں نکل جاؤں شایئے غصے نال ہوئے ہوئے میں نے اپنا بستر اٹھایا اور رائمن پہنچ گیا چھبیس نومبر انیس سو بہتر میں رائمن کے مدرسے میں داخل ہو آٹھ سال میں وہاں چٹائی سے سل کر پڑتا رہا یہ پیسے پر کوئی کروا سکتا ہے یا حضور کی محبت نہ تو یہ ہو سکتا ہے گھر کے آرام چھوڑے گھر کی راحتیں چھوڑیں اور ایسی مشکت کی زندگی دیکھی جو مجھے خود میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا تو میں آپ کو اب الٹی رہوں پر لے جاؤں گا کیا میں نے اپنے اللہ کو جان نہیں دینی کیا میں نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا اتنے آدمیوں کا میں حساب کیسے دوں گا اگر میں آپ سب کو غلط راستے پر لگا دوں تو میں حساب کہاں سے دوں گا اللہ تعالیٰ کو جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو آپ سے کوئی لالش نہیں آپ نے ہمیں کوئی پیسے دیئے ہم تو اپنی سواریوں پر آئے روٹی آپ لوگوں نے کھلائی ہے آپ کی مہربانی نہ کھلاتے تو ہم اپنی کھا لیتے اور پھر آپ کی راہ اپنی اور ہماری اپنی تو مجھے آپ کو الٹے راستے پر لے جانے کے لیے کیا چیز محرک کیا ہے جبکہ میں اپنا ہر آرام و راحت میں نے چھوڑا اور اب بھی پردیسیوں کی طرح گھر میں تو صرف اس لیے کہ بھائیں آپ کو بدرہ کر دوں آپ کو اللہ کے رسول کی محبت سے دور کر دوں تو کس کی محبت میں ہم نے گھر چھوڑے گئے کس کی محبت سے تیس برس ہو گئے ہمیں دردر کی چھوکریں کھاتے ہوئے ایک دن میری ماں کہنے لے گی میں تو تری شکل ہی بھول گئی ہوں میرے والے صاحب کا انتقال ہوا اٹھاسی میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے پوری تحصیل میں کہ آپ پورے ظلے میں میرے خال میں پہلا واقعہ ہوگا کسی زمیدار کا جنازہ اس کے بیٹے نے پڑھایا ہو غسل خود دیا ہو زمیداروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پہ مرے پہاں غسل کیوں نے دے ملے باہر سے لوگ آتے ہیں غسل دینے والے باہر سے آتے ہیں جنازہ پڑھانے والے جنازہ تو آخری توفہ ہے جو میت کو دیا جاتا ہے آخری دعا ہے یا اللہ اس کی بخشش کرتا ہے میں اپنے باپ کا جنازہ جب پڑھوں گا تو میں دعا پڑھوں گا نہیں میں تو دعا مانگوں گا یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے ورگر میں کسی مولی صاحب کو بلاتا ہوں جی جناب